آج اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کے ہسٹری کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن کریں گے جو پرکشہ کے لحاظ سے کافی ہی ایمپورٹنٹ ہے آنے والی پرکشہ میں اس سے باہر پرسند نہیں پوچھائیں گے دوستو اور یہ جتنے بھی ایمپورٹنٹ کوششن یہ نئے سلیبس کے ادھار پر ہی میں نے بنائے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں دوارہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ جرور چینل کو سبسکرائب گیا تو بیلائے گاں دبانا نہ بھولیں اور ابھی تک بالکل بھی اگر آپ نے اتحاس میں کچھ نہیں پڑا ہے تو بس آپ کو یہ پرسند کر لینے دوستو آپ کو اچھے نمبر آ جائیں گے چلیے آج کا پہلا پرسند ہے پرسند بھائی دوستو ورکا یعنی ورکا سرس نامک مورتی کے علاقہ پرسید نمونہ میسو پٹامیا کے کس نگر سے ملا ہے اسے کس چیز سے بنائے گیا تھا تو میسو پٹامیا کے ار نگر سے ملا ہے دوستو یہ وقرہ سرس جہاں جو وقرہ سرس نامک جو چیدرکلا ہے مورتی کلا وہ کہاں سے ملا ہے وہ ملا ہے میسو پٹامیا کے ار نگر سے اور اسے سفید سنگ مرمر سے تراز کا بنائے گیا تھا پرسند نمبر دو میسو پٹامیا کا کون سا جل مارگ ویپار کے لئے ویسو مارگ کا کام کرتا تھا تو فرات ندی مار جو ہے پرسند نمبر دوستو میسو پٹامیا کے لوگوں کی لپی کیسی تھی کلاکار اتوک یونیفارم جیہاں کلاکار اتوک یونیفارم میسو پٹامیا لپی تھی جسے کلاکار یا کیونیفارم کے نام سے جانا جاتا تھا میسو پٹامیا کے سب سے پرانی گیاد بحثہ کون سی تھی تو میسو پٹامیا کے سب سے پرانی گیاد بحثہ سومیرین اگلا پرسند ہے میسو پٹامیا کا آدھنک نام کیا ہے اور یہ کن دو ندیوں کے مدیسید ہے میسو پٹامیا کا آدھنی کی نام عراق ہے اور یہ دجلہ اور فرات نام ردیو کے مددی استیت ہے ویڈیو گا لائک کر دے دوستو اور اب اسے جرور سے کر دے اپنے فرنس روپ میں یا تاکہ وہ بھی اچھے سے پاس ہو جائیں اچھے نمبر اچھے بیبلون نگر کی کوئی دو مہتپون اسے اچھے بتاؤ بیبلون نگر کا اچھے تبل 850 ہیکٹر صدق تھا اور اس میں بڑے بڑے راج محل اور مندیر استیت تھے اگلا ہے دوستو پرسن نمبر ساتھ میسو پٹامیاں میں لیکھن گلہ کا ویکاس کیسے ہوا پرسن نمبر آٹھ ہے تکشلی میسو پٹامیاں میں کرسی کئی بار سنکٹوں سے گھر جاتی تھی اس لئے کون کون سے کارک اتتا دائی تھے یہ دونوں کوشن کافی امپورٹن دوستو یہ چار سے چھے نمبر والے پرسن نمبر پوچھے جائیں گے ویسوک کو میسو پٹامیاں کی کیا دین ہے یہ موسٹ موسٹ دوستو میں سے پٹامیاں کی کیا دین ہے یہ سبھی کوشن کے اتر دوستو میرے سبھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آنی جو میں نے ایمپورٹن کاشن کے انسر ہے وہاں سے جا کر آپ کوشن دیکھ لینا اور اپنے نمبر پھکے کر لیں دوستو یہ لنکھ ڈسکرپسن میں ہے یا آپ جا کے ویبسارٹ بچے کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ویسوک کو میسو پٹامیاں کیا دین ہے دسویں ہیں کہ میسو پٹامیا کے اُر نگر کی مُک کی وشیست ہے پرسن نمبر گیارہ میسو پٹامیا کا کیا عرد ہے اگلا ہے سہری جیون میں سرم بیباجن کا کیا مہت تو تھا اور کیا مہت تو ہوتا ہے یہ پرسن دوستو یہاں سے پوچھیں پوری پوری سمبھاؤنا ہے ماری نگر ویپارت تھا سمریتی درستی سے عدوی تھی تھا پرسن نمبر چودہ سولیڈس کیا تھا اور دیناریس کیا تھا یہاں سے کوششن ایک کوششن جب پوچھا ہے دوستو اگلا روم سمراج کن تین مہادیبوں فیالا ہوا تھا یہ بھی کوششن ایمپورٹنٹ ہے روم سمراج کے سنبھن میں پرنسٹیپٹ کا کیا آ رہا تھا پرنسٹیپٹ کوششن پوچھیں پوری پرول سنبھاؤنا ہے پرنسٹیپٹ ویر راج تھا جو روم کے پرثم سمراج اگستس نے ستائیس عیسہ پورو میں ستھاپد کیا تو اسے ہی پرنسٹیپٹ کہا جاتا تھا سمراج اگستس کا ساسن کال کس بات کے لئے جانا جاتا ہے اور کیوں سانتی کے لئے جانا جاتا ہے یہاں بھی کوششن پوچھانے پوری پرول سماؤنا ہے ویتنبو کی سرمگی کو تلنا میں داد سرم مہنگا کیوں پڑھتا تھا یہ بھی موشٹ ایمپورٹنٹ دوستو تین سب سے مہتپور رومتر راج کون کون سے تھے یہاں سے بھی پرسن پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ دوستو ہر چپٹر سے بھی کوششن زیادہ پوچھے جائیں گے تو اس لئے آپ کو ہر کوششن کو صحیح سے دیکھنا ہے تو جو اگر ہم بات تین سب سے مہتپور نگروں کی بات کر رومتر راج کون تھا دوستو پہلا کون تھا سپیر میں ویسیگو تھو گول میں فرینکو اور اٹلی میں لومبارڈی یا لومبارڈا کا نام سے جانتے تھے روم کے یہاں روم کے اتحاس کے موکے سروتوں کو رنن کیجئے سینٹ جہاں سینٹ کون تھے یا کیا تھے یہاں سینٹ سے کوششن پوچھا جائے گا دوستو اس کے علاوہ اگلا پرسند دوستو روم کے سماج میں پاریوارک جیون کی موک کی بھی سہستہ ہے بتائیے اسطریوں کی صدی کا علیک کریں جہاں اسطریوں سے روم سماج سے پوچھا جائے گا روم کے سمراج کی سماجی سرونیوں کا سمچت ورنن کیجئے یہ پرسند بھی امپورٹنڈا کافی کس ساغر یا کس ساغر کو روم سمراج کا حردہ اسطل مانا جاتا تھا کس ساغر کو روم سمراج کا حردہ اسطل مانا جاتا تھا داس پرجنن کیا تھا روم سمراج کے راجنیتی کی تھیاس سے تین موک کی کھلالی کون کون سے تھے اور پرتیک کی بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے دو دو تین دن پنگتیاں تو یہ بھی چھے نمبر میں پوچھا جائے سکتا ہے اگلا ہے ادھارہ دے کر سپس کیجئے تیسری ستابدی میں روم سمراج جن کو کافی تناؤں کا سامنا کرنا پڑا ادھارہ تیسری ستابدی کا سنکٹ کیا تھا تو تیسری ستابدی کا سنکٹ سے کوششن ضرور پوچھے دو دوستو تیسری ستابدی ہو گیا اور چودویں ستابدی کا سنکٹ یہاں سے کوششن پوچھنے کے پر بول سامنا آونا ہے تو یہ آپ جرور کر لیں دوستو ان سبھی کوششنوں کے انسر میری پہلے ویڈیو میں وہاں سب دیکھ سکتے ہیں یہ سب مست رو ہیں پیغمبر محمد صاحب نے اپنے آپ کو خدا کا سندیز وہاں کب گھوشت کیا یہ موسٹ موسٹ امپورٹن کوششن پیغمبر محمد صاحب کے دھرم سے دھانت کو کس وکار کرنے کے لوگ کیا کہلائے پیغمبر محمد صاحب کا مکہ سے مدینہ کب گئے مکہ سے مدینہ کب گئے پیغمبر محمد صاحب یہ کوششن اگلہ ہے کس خلیفہ کے ساسنکال میں اسلام دھرم کا دو سمبردائیوں میں بھاجن ہو گیا یہاں سے کوششن امپورٹن ہے دوستو کس خلیفہ کے ساسنکال میں امید ونس کی استحابنہ کب کی گئی اور یہ ہے کس نے کی یہ کوششن دوستو کافی امپورٹن ہے خلافت کی استحابنہ کب کی گئی ٹھیک ہے نیسٹ کوششن ہے اباسی خلیفہ کس کے ونسج تھے اباسی جو خلیفہ تھے وہ اپنے آپ کو کس کے ونسج مانتے تھے سات سو پچاس عیسوی میں امید کرسان کس خلیفہ نے لے لیا عیسوی محمود قس mater Express خلیفہ نے لیا حدیث یا حدیث بھی پوچھا جا سکتا ہے ہدیث سے آپ کیا سمجھتے ہیں اباسی قرانتی کیا اس کی کیا وسیستا ہے ہجری سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ہجرہ کیا ہے کس سے کہا گیا ہے دھرمیود سے آپ کیا سمجھتے ہیں پرتم تین دھرمیود کے بارے میں پوچھ سکتا ہے پرتم دراری تیراری کے بارے میں پوچھ سکتا ہے فانا صاحب اللہ کیا رہا تھا ہے اسی کے ساتھ ایک اور وڑے دے تو خوش نویسی بھی پوچھ سکتا ہے خوش نویسی جی ہاں دھرمیود نے عیسائی مسلم سمبندوں پر کیا پربہو ڈالا عیسائی مسلم سمبندوں پر دھرمیود کی کیا پربہو ڈالا یہ بھی پرسند پوچھے ہیں پوری پربل سمبھاونا ہے اس کے لئے عرب وستوکلا اور روم کی وستوکلا سے بھی پرسند پوچھا جاتا ہے دوستو پیغمبر محمد کون کون تھے وہ کس قبیلے سے سمبندی تھے جہاں کوریس قبیلے سمبندی تھے ترک کون تھے سنگشیب میں بتائیے روبائی کیا ہوتی تھی یہ بھی پرسند پوچھا جاتا ہے اگل ہے فیردوسی کون تھا اس نے کس پستا کی رچنا کی فیردوسی دورہ ساہ نامہ کی رچنا کی تھی کس کے نامہ کی رچنا کی دوستو ساہ نامہ پستا کی رچنا کی گئی تھی مکہ کا مکہ دھرم کون سے تھا اس کا کیا مہت تو تھا اسلام دھرم کے ادھے سے پہلے عرب سماج کی سنشیب جانکاری دیجئے خلافت کی سنسک نرمان کیسے ہوا اس کے کیا عدیس تھے امید راج کی مکہ کی وسیستہ بتائیے عرب سمراج میں بھو راجیسو کی کیا ویوستہ تھی خراج کیا تھا خم سے کیا تھا اور اسلام میں پہلے چار خلیفہ کون تھے یہاں سے پرسند پوچھا ہے نے پوری سمبھاؤنا ہے ٹھیک ہے عرب سمراج میں خلافت کا وگرن کس پرکار ہوا دھرم یود کس کس کے بیچ ہوئے اور ان کے لئے کون کون سی پرسیتیاں اتردائی تھیں فرینک کون ہوا کرتے تھے انہیں کہا گیا اسلامی کیلنڈر کی وسیستہ بتائیے جہاں اسلامی کیلنڈر کی وسیستہ پوچھ سکتا ہے دوستو یہ چھے نمبر میں بھی دو نمبر میں ہو اور ہو سکتا یہاں سے ادھرڑ والا بھی پرسند پوچھا جائے تو ادھرڑ والے پرسند دوستو اسلام سنسکتی یعنی چپٹر فور سے اور روم کے اتحاس سے ادھرڑ والا کوششن یعنی پرسند پوچھا جائے سکتے ہیں وہ جرور کہلیں آپ تین ورگوں سے کیا بھی پرائے ہیں یہاں تین ورگوں سے کیا بھی پرائے ہیں سامندواز سب کس سے بنا ہے اگلا ہے اوبجاؤ بھومی کو کیا کہتے تھے نائٹ کون تھے ٹیتھ کا کیا عارت ہے فیب سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہاں سے دوستو دو کوششن تو پک کے پک کے ہیں تین ورگ سے سامندواز اوبجاؤ بھومی اور نائٹ اور تیت تو وہ سکتا ہے نائٹ سے بڑا بھی کوششن پوچھا چھے نمبر کی کوششن بھی پوچھا جا سکتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو فیف، ٹیتھ، نائٹ، مینر اور سامندواز جو فیوڈ ہے سامندواز کس سب سے بنا ہے یہاں اس کوششن پوچھنے پوری پوری سمبھاونا ہے دوستو اگلا ہے رومن سمراج جگہ کونسا سہر آگے چل کر فرانس بنا تو رومن سمراج جگہ جو گول سہر تھا وہی آگے چل کر کہ انہوں نے کہا فرانس بن گیا کیتھولک چرچ کی آئے گا سروح بتاؤ یہ کوششن دوستو یہاں کیتھولک چرچ سے کوششن پوچھا جائے گا دوستو ٹیلی کیا تھا جی ہاں ٹیلی کیا تھا جی ہاں ٹیلی ٹیلی کیا تھا یہاں سے کوششن پوچھا جائے گا مدکال کسے کہتے ہیں اسے اندکاریوں کی سنگیاں کیوں دیاتی ہے تو پانسو اسوی سے لے گا پندرسو اسوی تک کے کال کو مدکال کہتے ہیں یہ بھی کوششن پوچھا جائے ایک سے اندکاریوں کیوں کہا جاتا ہے بکشو اپنا جیوان کہاں بتایا کرتے تھے تو بکشو اپنا جیوان مٹھوں میں بتایا کرتے تھے فرائر کون تھے فرائر وہ لوگ جو نے مٹھوں کو تیاغ دیا تھا اور ادھر ادھر گھوم گھوم کر یا مگر جیوان مجھل کر دان لے کر اپنا جیوان بتایا کرتے تھے فرائر نے مٹھوں کو تیاغ دیا تھا پیریس پیریس کوششن پوچھ سکتا ہے پیریس کیا تھا سرنی اتوہ گلڈ کیا تھا فرانس کے پرارمبک سامنتی سماس کی دور لکشلوں کو رنن کیجئے اگلا ہے دوستو مدکالین مٹھوں کا کیا کارے تھا پرسن ہے اگلا ہے فرانس کے سرف اور روم کے داس کی جیون کی دسا کے تلنا کیجئے کیتولک چرچ ایک سکتی ساری سنسا تھی کیسے یہ کوششن پوچھا جاتا ہے لورڈ تہر نائٹ کے آپ سے سمبن یہ لورڈ تہر نائٹ میں انتر بتائیے یہ بھی کوششن پوچھا جاتا ہے مدکالین ایروپ کے سماج میں کون کون سے مکھے ورگ تھے اور ان میں کسی ایک کی درسا کو ورنن کرنا ہے مدیوگ میں نگروں کی وکاس کی کارڈوں کو ورنن کریں اس کے علاوہ جو پرسن ہے جو فرانس کے کثیڈرل نگر کس پرکار آستی تمہیں یا پوچھ سکتا ہے ایک نمبر میں کثیڈرل کسے کہا گیا مینر کی جاگر کیا تھی اس کی موک کی بھی سیتا ہے مدکالین ایروپ میں سختی ساری راجعہ کس پرکار ہوا کیا عبیجات ورگ دوارہ اس کا ورود ہوا تھا یہ پرسن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگلے دوستو ایروپ میں چودھری ایروپ میں چودھری نہیں دوستو یہاں پہ چودھویں ستابدی یعنی چودھویں جو ستابدی ہے چودھری ستابدی سنکٹ کیا تھا اس کیلئے کون کون سے کارک اتر رہی تھے اور اس سنکٹ کے کیا پرنام نکلے یہ رہے پورے چارٹ چیپٹر کے امپورٹنٹ کوشن اس میں ادھکتر کوشن آپ کو ایکزام میں دیکھنے مل جائیں گے جن لوگوں دوارہ ابھی تب کچھ نہیں پڑھا گیا انہ کے لئے تو کافی امپورٹنٹ ہے ان سبھی کوشن کے انسر دوستو میری پچھلی ویڈیو میں مل جائیں گے آپ کو چار پارٹ میں میں نے بنا رکھی ہے وہاں سے آپ کو سارے کوشن کے انسر مل جائیں گے وہ ضرور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لئے آپ میرے پڑھانے کے لئے میرے محنت کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے ٹھیک دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئے کرنے کے دوارہ نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو سیئر کر دیں تب تک کے لئے دھنیواد ملتے ہیں نئے سوڈیو دوستو اس پیپر کے سولیوشن کے ساتھ ملیں گے آپ کو آج سام کو ہی